بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو فرنڈز کیسے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی عاصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ فری یوٹیوب چینل فرنڈز آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو میں جس طرح کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ ہم احساس ریجسٹریشن کے پتے کیسے معلوم کر سکتے ہیں ہم نے ابھی اپلائی نہیں کیا یا سروے کی ٹیم ہمارے علاقے میں آئی تھی ہمارے محلے میں آئی تھی اور ہم وہاں نہیں تھے تو کسی وجہ سے ہم اپنی ریجسٹریشن نہیں کروا پائے تو ہم کس طرح اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں ہمیں پتے نہیں مر رہے تو آپ کو اس ویڈیو میں مکمل پتہ بتاؤں گا کہ آپ کے علاقے سے کتنے دور ہے اور کہاں جا کر آپ کس طرح ریجسٹریشن اپنی آپ کروا سکتے ہیں اور بارہ ہزار کی امداد آپ لے سکتے ہیں تو آپ نے مکمل ویڈیو کو دیکھنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جلتی سے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر فرسٹ ٹیم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ حکومت کی طرف سے احساس کی جو نیو اپ ڈیٹ ہوتی ہے نیو پروگرام ہوتے ہیں اس کی روٹفیکشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو آپ کا ٹیم ویسٹ کی ابھی نہ چلتے ہیں آپ کو پتے بتا دیتے ہیں ثانی انشتر کے افیشل اکاؤنٹ سے ثانی انشتر سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ میڈم جی ہمارا گھر احساس پروگرام میں کیسے ریجسٹر ہوگا تو اس کی جواب میں ثانی انشتر نے کہا ہے جو گناہ نے کسی وجہ سے احساس سروے میں ریجسٹر نہیں ہو سکے وہ اپنے زلے میں قریبی احساس ریجسٹرشن ڈیسکوں سے رجوع کر کے اندراج کروا سکتے ہیں ملک میں تحصیل کی سطح پر فعل احساس ریجسٹرشن ڈیسکوں کے پتے اس لنک پر ملازع کیجئے یہ لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کو اوپن کرتے ہیں آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کس طرح آپ نے اپنا پتہ دیکھنا ہے تو جب یہ اس کو اوپن کرو گے لنک کو تو اس طرح کا یہ انٹرفیس ہوگا یہ کھلے گا چاہے آپ موبائل پر کھوڑ رہے ہو چاہے آپ کمپیوٹر پر یہ لیپٹوپ پر جس چیز پر بھی کھوڑ رہے ہو تو اس پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں آپ نے اپنا زلہ سیلیکٹ کرنا یہ ڈسٹریک لکھا ہوا ہے تو جو بھی زلہ آپ کا یہ تمام زلے دیے گئے ہیں اس میں آپ نے اپنا زلہ تلاش کرنا ہے کہ کون سا زلہ ہے جو بھی زلہ آپ کا ہوگا وہ آپ نے تلاش کر لینا ہے تو مثال کے طور پر میں ایک ویہاڑی زلہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو میں چیک کرتا ہوں آپ نے اسی طرح اپنے زلہ سیلیکٹ کر کے یہاں چیک کرنا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے زلے میں ریجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے 81 قطر پر اپنا شناختی گارڈ نمبر بھیج کر قریبی مرکز بوکنگ لے لیجئے قریبی مرکز کا پتہ حاصل کرنے کے لئے یعنی کہ مرکز بوکنگ کیا ہے وہ پرچی ہے جو احساس کی طرف سے ہمیں ملتی ہے سنٹر پر جا کر ہم جب یہ ریجسٹریشن کرواتے ہیں تو وہاں سے وہ پرچی ملتی ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مرکز کا پتہ حاصل کرنے کے لئے یہاں آپ نے احساس ریجسٹریشن سنٹر آپ نے کرنا ہے کہ کہاں پر ہمارا ریجسٹریشن سنٹر ہے تو یہاں آپ کلیک کرو گے تو نیچے آپ یہاں پر دوبارہ آو گے تو دوبارہ آپ آ کر یہاں پر دوبارہ اپنا زیلہ دیکھ لوگے تو یہاں پر آپ سرج کرو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے علاقے میں کہاں پر ہمارا ریجسٹریشن سنٹر ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ویہاڑی کا سیلیکٹ کیا ہے ویہاڑی میں تین تحصیلیں ہیں ہر تحصیل کا اپنا ایک ہوتا ہے پہلی تحصیل ہے بورے والا میں یہ بورے والے کا پتہ دیا ہوا ہے دوسری تحصیل ویہاڑی کی ہے تو یہ ویہاڑی کا پتہ دیا ہوا ہے تو تیسری تحصیل میل سی ہیں تو اس کا پتہ دیا ہوا ہے اس پتے پر ہم جا کر اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں آسانی سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر کون سا ریجسٹریشن سنٹر کھولا ہوا ہے احساس کا تو ہم کیا کرنا ہے اپنا شناکتی کار ساتھ لے کر جانے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں آسانی سے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کے سوالات کے جواب آج کے مل گئے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پروفاس ٹیم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بل ایکن کو لاجمی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی نیلی نیو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے تو ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ پاکستان پائند آباد